money is of paramount importance we shouldn't be killing our golden goose اس کام کے لئے ہم آئے ہیں کہ ہم پیدل چل پڑے یورپ نہیں جا سکا امریکہ نہیں جا سکا تو یہ ہے to go somewhere کہ ہماری پانچ ہزار سال پرانی سکا ہم کہانیاں نہیں بیچتے آج کا جو بچینہ ویس وہ کل کا ٹوریسٹ ہے all the travel was planned around the summer months جی آج میں آزم جمیل صاحب کے ساتھ انٹیو کا دوسرا حصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں امید ہے کہ پہلے حصے کی طرح آپ اس کو بھی پسند کریں گے اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے دوسرا حصہ آپ کے لئے پیش خدمت ہے یہ جس بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا مجھے لگتا ہے کہ اب مری سے آگے دوسرے مقامات پر بھی یہ پہنچنا شروع ہو گیا ابھی پچھلے دنوں میں ایک ریپورٹ پڑھ رہا تھا کہ عطاباد لیک کے کنارے جتنے ہوتیلز بن گئے ہیں اس کی وجہ سے وہ لیک کی اور اس ایریا کی جو ڈیگریڈیشن ہو رہی ہے اس پر وہ بڑی ایک آئی اوپننگ قسم کی ریپورٹ تھی تو ہمارے یہاں جو متعلقہ میک میں ہیں آپ کے خیال میں ان کی فور سائٹ نہیں ہے وہ چیزوں کو سمجھتے نہیں ہے یا وہاں بھی اسی طرح سے وہ کرپشن اور شارٹ ٹرم گینز والا معاملہ ہے دیکھیں مجھے گلگت بلتستان میں کیونکہ آگا خان ڈیویلپنٹ نیٹ ورک پہ میں نے بیس سال نوکری کی ہے اور گلگت بلتستان was my second home مجھے ان لوگوں کی فکر پھر بھی کم ہے کیوں کہ وہاں کی کمیونٹیز انوارڈ ہیں وہاں ایک بچہ جا رہا ہوگا نا تو وہ عطاباد لیک کے کنارے سے جوس کا ڈبا اٹھا لے گا اور وہ ڈال دے گا مری والا مر جائے گا وہ نہیں اٹھائے گا وہ کہے گا میرا تو کم بھی نہیں کمیٹی والے آئے فلانا آئے حکومت آئے تو وہ اپنی دکان کے سامنے سے گن صاف نہیں کریں یہ ہمارا ایک کلچر ہے گلگت بلتستان میں چترال میں یہ نہیں ہے وہاں کمیونٹی اونرشپ ہے وہاں پر شام کو ایک بچہ ہونزہ کے بزار میں نکلتا ہے وہ کوئی چیز دیکھے گا نا وہ اس کو آرام سے اٹھا دے گا اور اس بچے کی عمر دس سال ہوگی وہ کوئی بی اے ایم اے میں نہیں پڑھتا ہوگا وہ آکے تو ڈسپن میں پھیک دے گا تو وہاں پھر بھی وہاں بھی بیڑا گھر کھو گا آپ کو ملیں گے اور آپ کو پراٹھے پلاسٹک ریپرز ملیں گے لیکن وہاں پر ایمپیکٹ ذرا تھوڑا سا دیر میں اس لیے ہوگا کہ لوکل کمیونٹیز ہاں ویری کمیٹڈ تھے وہ اس کو دھرتی ماں سمجھتے ہیں یہ جو ہے نا یہ باقی جو یہ اس کو کو کاغان نران بتا ہے یہ اسپلائٹ کرتے ہیں انسانسٹ کی جو ہے کیونکہ سمجھتے ہیں تو جب پیسہ سب سے بڑی چیز ہو جائے تو پھر اس کا جو will you know you're working over dead bodies to achieve your goal which is you know which has like I said a critical me اس کا بھی بیڑا درکھ ہو جائے گا اب لوگ ند سے گلی کی طرف جانا شروع ہوگیا ہیں لیکن اگر آپ نے نتیہ گلی کو نہیں کنٹرول کیا تو اور پانچ سال دس سال میں ہو جائے گا پھر کوویڈ نے کیا کیا ہوئی اس کے کوویڈ نے ہماری جیسے لوگوں کو باہر جانے سے منع کر دیا تو جو شخص زندگی میں نتیہ گلی نہیں گیا وہ اس کو بھی جانا پڑا نتیہ گلی you know because اُتھ ہوتے ریڈ لسٹ ہیں اُدھر تو پتہ نہیں فلانی لسٹ ہے تو وہاں تو چھتر مارتے ہیں کہتے ہیں چلو یہاں خبردار یہاں آئے اور یہاں پر اگر آئے تو دس دن اُتھل میں رہنا پڑے گا دو ہزار پاؤنڈ وہاں کا خرچہ ہے تو یہ تو ایک پاکستانی کا تو سانس رک جائے اگر وہ دو ہزار پاؤنڈ ایک اُتھل میں دے جہاں پر کوئی مطلب ہے he's you know in prison for 2000 پاؤنڈ تو یہاں پر یہ کوویڈ نے پچھلے دو سال میں اب تو چار چار پانچ پانچ مہینے آپ کو کمرہ نہیں ملتا میں سرینہ میں میں نے نوکری کی ہے my kids wanted to go to sugar and khuplu and وہ جو manager ہے she turned me down she said sir i don't have a room تو وہ تو کوئی flight cancel ہو جائے یا کوئی you know weather خراب ہو جائے تو دو کمرے available ہو جائیں so they are chalked a block and there's nothing wrong with that i am just saying that with revenue comes responsibility آپ پیسے کمانے میں اتنا نہ لگ جائیں وہ میں کیونکہ فرینکلین کووی کا certified instructor ہوں میں seven habits پڑھاتا ہوں تو وہ وہاں پر ایک چھوٹا سا ایک piece ہے about the golden goose اگر آپ نے کہانی سنی ہوگی تو وہ golden goose جب انڈے دیتی تھی گوڑ کی تو فارمر نے کہا یار میں goose کو ہی سارے انڈے کٹھی نکالوں تو goose کا بھی ستیاناس ہو گیا تو انڈوں تو we are we shouldn't be killing our golden goose تو یہ میری تو خیر you know me میری تو کوشش regardless of whether I am responsible or not میں تو contribute بھی کرتا ہوں شور بھی مچاتا ہوں لوگوں کی مدد بھی کرتا ہوں I even go to these areas I even train locals میں کو بلا کے کہتا ہوں کہ یار you know ایسا کام مت کرو اپنی اس دھرتی کی حفاظت کرو تاکہ اور لوگ آئیں اور ایک صاف ستھے طریقے سے آئیں but like like I said it's a little disorganized and we need to be very very clear in our priorities بالکل اور آپ نے جو ایک بات کی facilities کی وہ میرا خیال ہے بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور وہ hospitality industry کے ساتھ لنک بھی کرتی ہے جس پر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں partially آپ نے وہ جواب دے بھی دیا میں اس سوال کا جواب جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں لوگ جو ٹریول نہیں کرتے لوکلی کیا یہ کلچر نہیں ہے یا اس کا تعلق facilities سے ہے مطلب میں فرنکلی اپنی بات کرتا ہوں کہ مجھے ایسے لگتا ہے پچھلے دس بارہ سال میں امریکہ میں رہتے ہوئے میں نے کہیں زیادہ ٹریول کر لیا ہے بنسبت اس کے جتنا میں نے پوری زندگی پاکستان میں گزارتے ہوئے پاکستان دیکھا تھا اور اس پر مجھے افسوس بھی ہوتا اور میں اس کا سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ why is that so ہمارے لوگ کیوں نہیں باہر نکلتے دیکھیں ایک تو tourism is needs to be taught میں تو سکولوں میں جا کے کہتا ہوں کہ پاکستان کا future tourist جو ہے وہ beacon house پہ بیٹھا ہوا ہے ساتھ بھی کلاس میں وہ city سکول میں بیٹھا ہوا ہے وہ فرو بیلز میں بیٹھا ہوا ہے ان کو اگر تم نے tourism نہیں سکھائی وہ culture نہیں دیا تو انہوں نے بڑے ہو کے تو انہوں نے بھی نیٹ فلکس کھول کے تو پراتھا اور اڈا آرڈر کرتے نہیں اور یہاں پر تو لانگ ویکنڈ آتا ہے تو ہم شکر کرتے ہیں ہاں سے کہتے ہیں ہاں کوئی تنگ نہ کرتے ہیں you know we سے خبردار کسی نے ہمیں تنگ کیا میں کمرے میں میں نے ایسی آن کرنا ہے بس خوراک لے کے آؤ اس کے بعد اچھا سا کھانا کھانا exactly اور وہ کھانا صبح ناشتے پہ شروع ہوتا ہے اور شامعہ پڑ جاتی ہیں تو focus یہی جو مری میں جا رہے ہوتے ہیں انہیں کہو نا کہ یار یہاں پر پیچھے ایک پہاڑ کے پیچھے دو کلومیٹر کی واک ہے وہاں بڑا خصورت ایک لیک ہے یا وارٹر فال ہے وہ آپ کو گالیاں دیتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کام کے لیے ہم آئے ہیں کہ ہم پیدل چل پڑے تو وہ مطلب ہے کہ tourism has to be taught ٹھیک ہے آپ دیکھیں کہ جو اپر کلاس یا اسلام آباد کیا ہے اسلام آباد کوئی شہر تو ہے نہیں اسلام آباد تو ایک اپ مارکیٹ ہاؤزنگ کالونی ہے اس کو میں کہتا ہوں it's just a very sophisticated very expensive ہاؤزنگ کالونی اب یہاں سے ٹیکسلا پچیس من کی ڈرائیو دے میں قسم کھا کے کہتا ہوں 80% آباد is not seen ٹیکسلا ان کی باتیں سنیں اچھا پھر ہم جا کے گورے کو کہیں گے کہ ادھر بدہ آیا تھا تو بدہ ادھر مر گیا تو ادھر زندہ ہو گیا تو ادھر بیٹھا وا تھا تو پاکستان کی سب سے پرانی یونیورسٹی یہاں ٹیکسلا میں ہے تو فلانا تو دنیا کی سب سے پرانی یونیورسٹی ٹیکسلا میں ہے تو چندرہ گفت موریا ادھر سے آیا تھا تو سکندر آزم ادھر سے آیا تھا خود پچیس کلومیٹر نہیں جائیں گے دیکھنے کے لیے بودہ ٹیک ہے نا تو جب میں نے نہیں جانا اور میں نے اپنے بچوں کو نہیں لے کے جانا تو مجھے بتائیں کہ میڈل کلاس لور میڈل کلاس مری چلی جاتی ہے کیونکہ ان کو گرمی سے بچنا ہے جو تھوڑے سے ایفلونٹ ہے ان کے تو اسی چل رہے ہیں ان کو تو مری جانے کی ضرورت نہیں ہے وہ ملتان میں ہی مری بنا لیں گے وہ سیال کوٹ میں ہی مری بنا لیں گے they don't need it they can afford the air conditioners to be on میں اس عمر میں آفٹر سپنڈنی 45 years marginally اور reasonably successful لیئرز میں آج بھی صبح اٹھ کے تو بچوں کے کمرے میں ایسی بند کر رہا ہوں کیونکہ بل اتنا آتا ہے کہ کمر ٹوٹ جاتی ہے لیکن if you can afford good weather تو آپ کو ٹریولنگ کی ریکوائرمنٹ بھی نہیں ہے وہ غریب اٹھ کے جاتا ہے اچھا اب امیر کیوں گیا دو سال سے کیونکہ کوویڈ ہو گیا اب اس کو کیونکہ وہ یورپ نہیں جا سکا امریکہ نہیں جا سکا تو گلگت بلتستان چترال کاغان نران میں the upper middle classes started یہ پھر بھی کسی چیز کو دیکھنے چلے جائیں گے تو ہمیں ایک دوسری بات which I've also been screaming is کہ ہم کہ گلہ خوشک ہو گیا کہ ہماری پانچ ہزار سال پرانی سکا اب اس کو ہم نے سات کر دیا وہ میر گھر مل گیا تو ہم دو ہزار سال پیچھے اور چلے گے ہم نے کہا جی نہیں سیون تھاؤزن اب مجھے کوئی یہ سمجھائے کہ سات ہزار سال اگر آپ کی سیولیزیشن ہے and اس کے باوجود بھی you are still dependent on selling infrastructure you should be selling stories for god sake آپ کی تو tourism story based ہونی چاہی ہے خدا کی قسم آپ ایجپ میں جاؤ وہ چار کبریں ہیں تو چار فیرمیٹ سر میں یہاں دیکھتا ہوں نا یہاں پہ یہ پورے سات ہزار میل میں ہر دو تین سو مائل کے بعد آپ کو ایک آتا ہے سائن بورڈ کے جی ایک historical مارکر آ رہا ہے اور historical مارکر کیا ہوتا ہے ایک پتھر رکھا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک بورڈ لگا ہوتا ہے اس پہ ایک سٹوری لکھی ہوتی ہے کہ یہ ہوا تھا تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں اور وہ پوری ایک سٹوری ہوتی ہے بلکل اب ہم کہانیاں نہیں بیچتے آپ اگر آج بھی لاہور فورٹ جائیں تو لاہور فورٹ میں تو ایک حکومت کے ترین کرنا ہے تاکہ اگر آپ امریکہ سے آئیں تو آپ کو ایک پروفیشنل بندہ بتائیں جس کو لاہور فورٹ کی ہسٹری پتا ہو یہاں پر تو وہ لاہور فورٹ کی کہانی رات کو بناتا اپنے گھر میں کہ میں نے صبح کیا سنا نہیں اور صبح کوئی اس کو فیملی مل جائے تو وہ شروع ہو جاتا ہے انہوں نے کون سا ویریفائ کرنا ہے وہ کون سا کوئی پیچھے پڑھ کے آئے ہو وہ جو بھی اب وہ لاہور فورٹ میں آپ جائیں تو وہ شیش محل تو دیوانے آم اور دیوانے خاص کے بعد لاہور فورٹ ختم لیکن اس فورٹ میں کوئی ٹوریزم انٹریسٹنگ ہم کہانیاں نہیں بیچتے میں آپ کو بتاؤں مجھے نیر علی دادہ نے بتایا اور نیر علی دادہ کیونکہ لاہور کا بہت ایک پرومننٹ آکیٹیکٹ ہے وہ لاہور کے کلچر میں انگولڈ ہے وہ کہتا ہے ان کو مہرگرڈ سے ایک سرائی ملی اور اتنے یہ خوش رکھ دیا اب میوزیم میں جہاں یہ سرائی پڑی ہے اس کے نیچے بتاؤں کیا لکھا ہوا ہے اس کے نیچے لکھا ہوا ہے ایک سرائی ایم نوٹ جوکی ایم سیون تھاوزن ایئر آلڈ آرٹیفیکٹ اس کے نیچے اردو میں لکھا ہوا ہے ایک سرائی ایم نوٹ سرائی ایک سرائی اب بتائیں کس کو نہیں پتا کہ یہ سرائی نہیں لیکن کوئی خدا کا خوف کرو سات آزار سال پرانی چیز ہے کوئی نیچے کہانی لکھو کچھ نیچے لکھو انگریزی میں لکھو اردو میں لکھو چائنیز میں لکھو کچھ پتا تو چلے سو what's the use of a 5,000 or 7,000 year old civilization when you can't sell stories کتنا infrastructure بیچو گے بھائی کے ٹو اٹھائی سہزار فٹ انچہ ہے کس کو بھائی گیارہ بندہ چڑھ سکتا ہے وہ اٹھائی سہزار بھی ہو جائے گا تو تمہیں تمہاری سیت پر کیا اثر پڑے گا تو ہم نے کہانیاں بیچنی بند کرتی because we are not interested ہم کہتے ہیں کہ مسجد میں ایک لاکھ بندہ مسجد میں پڑ سکتا ہے نماز because we are in awe of the size we are in awe of how grand and of course اس کا اپنا ہے ایک اورہ ہے اس کی اپنی ایک physical structure کی value ہے but بادشاہ مسجد میں کوئی کہانی نہیں ہے آج آپ تاج بہل جاؤ نا جھوٹی سچی کہانیاں سناتے ہیں ہوا and it's just very interesting you go to Egypt وہ کلوپیٹریا کلوپیٹریا کی کہانیاں سنا سا ان کا گلہ خوش ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو ایک تو we need to get away from the infrastructure selling of tourism we need to start selling stories because we have them ab مال ڈیف کے پاس کون سی سٹوری ہے you know 20 years ago it must have been under 10 feet of water لیکن ہمارے پاس 5000 سال کی کہانیاں ہیں ہم وہ نہ سنائیں ہاں infrastructure بھی کریں کہ جی کاراکوروم highway یہ سب سے highest highway ہے اور خونجرا پاس جو ہے وہ دنیا کا سب سے high altitude border crossing ہے وہ سب اپنی جگہ ان کی value ہے لیکن کتنی value ان کی ہوگی unless you add خونجرا پاس سے کون آیا تھا central isia سے کون آتا تھا مطلب ہے اس سامانے میں central isia and northern pakistan was one مطلب ہے سارا center of learning تھا ایک بغداد تھا a thousand years ago ایک central isia تھا so hundreds and thousands of learned scholars must have crossed the past جس کو آپ سلک روٹ کہتے ہو لیکن نہیں اور بچوں کے لیے خاص طور پہ یہ بہت important ہے for the kids it's very important because آج آج کا بچہ نا ویس وہ کل کا ٹوریس ہے پکڑو یار لے جاؤ ان کو ٹیکس سلا پھر ہمارا دوسرا issue ویدر کا ہوتا ہے اب ہماری چھٹیاں تین مہینے گرمیوں میں ہوتی ہیں گرمیوں میں آپ کے لیے 70% of پاکستان becomes insufferably hot آپ کے پاس اتنی ٹورزم ہے ملتان in southern پنجاب even in سن they are absolutely جب آپ کو چھٹیاں ہوتی ہیں تو اس ٹائم پہ آپ وہاں جان سکتے چالیس پنت الیس ڈگری تیمپرچر ہوتا ہے آپ کو ہیڈ سٹوک ہو جائے اور کیونکہ گرمیوں میں آپ باغنا پہ آپ 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 چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ انٹرویو اور اس طرح کے دیگر انٹرویو آپ تک پہنچتے رہیں اب تک کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ